نمسکار میں ہوں پروین سہانی اور آپ دیکھ رہے ہیں راجنیتی آگ کے پانی کے کئی معنی ہوتے ہیں آگ کے پانی کا سوکھنا اور آگ میں پانی کا آنا دونوں کے اپنے معنی ہیں لیکن یہ پانی اگر کسی نیتا کی آگ کا ہے تو بات جرہ الگ ہے اگر وہ نیتا دیش کا پلدان منتری ہے تو آسو کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے مدے بدل جاتے ہیں ماحول بدل جاتا ہے سیاسی آسو سہنوبوتی کا سہلاب لاسکتے ہیں آگ سے گرتے آسو سیاست کو اٹھا سکتے ہیں اور بنا بولے آسو وہ کر جاتے ہیں جو شاید ہجار شب نہ کر پائیں پی ایم موڈی نے سانسدوں کی سوا میں آگ کے آسووں سے بہت کچھ کہہ دیا پی ایم موڈی کے آسووں سے لبالب دیکھئے ایرپورٹ انہوں نے کہا نریندر بھائی نے کرپا کی مجھ دوری کر رہا سب کچھ دیش کے لیے چھوڑا گھر میں چیت کے بعد گھرے لو لوگوں کے سامنے پی ایم موڈی ایک بار پھر پھاوک ہو گئے چیت کا سکر کرتے ہوئے پی ایم موڈی جسپاتی ہو گئے اس دوران کچھ رات میں پارٹی کے سنگھش کے دنوں اور اٹل بیہاری باشپائی کے کامکاج کو یاد کرتے ہوئے نریندر موڈی کچھ دیر کے لیے پھاوک ہو گئے موڈی نے کہا کہ ایک وقت اندرا گاندھی کے 18 راچیوں میں سرکار دی اب ہماری 19 راچیوں میں اتیر میں چھاکتے ہوئے پی ایم تیم بار پھاوک ہوئے موڈی نے بتایا کہ اٹل جی نے کیسے یواؤں میں نئی جان پھوکی تھی انہوں نے مجھے لوگ سبا چناؤ کی زمداری سوپی تب میں رسس میں سٹیٹ جنرل سیکرٹی تھا اور بی جے پی میں نئی بھومکہ ملی تھی موڈی نے احمد شاہ کا سکر کرتے ہوئے پتایا کہ کیسے انہوں نے اپنے سے چودہ ساتھ جھوٹے احمد شاہ کو پولٹیکس کے لئے گروپ کیا یہ ایک ایسا چھن تھا کوئی بھی آدمی بھابک ہوگا پردھان منتری کوئی بنشواد کے سے اپجے ہوئے لوگ نہیں ہیں بڑے گھر میں نہیں پیدا لیے وہ گریب گھر میں پیدا لیے اور دیش کے لیے اپنے آپ کو سمرپیت کیے رسس کے ایک سوئن سیبک کے ناتے پرچارک کے ناتے انہیں چھنوں کو یاد کر کے آج سب لوگوں کو تکلیف ہے کہ آج اگر باج پہی جی ہوتے تو سائد آج باج پہی جی زیادہ بھابک ہوتے میں تو یہی سمجھتا ہوں پردھان منتری کو بھی یہی لگا تھا کہ آج باج پہی ہوتے کیونکہ 20 سیٹ جتنے کے بعد باج پہی بھابک ہوتے اس دنیا میں آسووں کی پڑی اہمیت ہے اور بھابنا پردھان پھارت میں تو آسو تاثیر بدننے کی طاقت رکھتے ہیں اور سیاست کہاں اچھوٹی ہے آسووں سے آگ کے پانی کو لے کر بڑا ویرودھا بھاس ہیں یہاں آسو گرتا ہے اور گرانے والا اٹھتا ہے ادھر آج سے پانی بہتا ہے ادھر سہنبھوٹی کا سیلا پہہ نکلتا ہے سنسد میں پیم موڈی کا پہلا قدم سب کو یاد ہے اور یاد ہوں گے اس دن موڈی کے آسو انہوں نے کہاں موڈی کے آسو بہا ہے تیش ہی نہیں بدیش میں بھی ستمبر دوزار پترہ میں آمیرکا یادرہ کدرہ جب موڈی فیس بک ہیڈکوارٹر میں ماں کا سکھ کرتے ہوئے بھاوک ہو گئے بڑتن ساپ کرنا میرے دے سشوائے درست ہے سمرتھن کے ساتھ ویروادھ میں بھی سوار پرند بھی اور سب کا چواہ تیرہ نومبر توہر سولہ کو گوہ میں پیم موڤی کے آسو رہا میرے دے سم س شاہ منہ گار پر گار سب کچ دیش کے لئے ایک سپوڑا جنوری 2016 میں بابا صاحب بھیم راو امبیٹکر یونیورسٹی کے دکشان سمارو کے دوران جھات روحط میں مولا کی موت کا سکھ کرتے وقت بھی موڈی بھاوک ہو گئے تھے نومبر 2015 میں سنسد میں سمدھان پر چرچہ کے دوران بھی موڈی بھاوک ہوئے تھے بابا صاحب امبیٹکر کا سکھ کرتے وقت ان کی آنکھیں بھر آئیں تھیں مائی 2015 میں پردھان منتری پننے کے بعد موڈی پنگال دورے کا سمیہ پہلی بار بے لور مٹ گئے تھے وہاں جب ان کے لئے سوامی بیویکانن کا کمرہ کھولا گیا تو وہ یہ بھاوک ہوئے تھے مائی 2014 میں پردھان منتری پننے سے پہلے موڈی کے لئے گجرات بھاوک سبھم وشے ستر رکھا گیا تھا جب مپکش کے نیتاؤں نے شبکام نائے دے رہے تھے تب موڈی بھاوک ہو گئے تھے چاہے جیت ہو یا خود سے جڑی پا پی ام موڈی چسپاتی ہو جاتے ہیں اگر سیاسی نظریہ سے دیکھا جائے تو سیاست آسو کی مہمہ کو بھلے سے سمجھتی ہے تب ہی تو آسو کو موٹی کہا گیا ہے اور موٹی کو بھنانا سیاست کو صحیح سے آتا ہے آسو کا موٹی منتر منج سے جھلکتے سب نے دیکھا ہے اور دیکھا ہے اس کا اثر بھی یہ ایسا ہتھیار ہے جو سارے سمی کرنوں کو سلچا دیتا ہے ہواوں کی دشا بدل دیتا ہے اور بدل دیتا ہے بہانے والے کی دشا دی خود گر کر بھی دنیا کی آنکھوں میں گرانے والے کا قد بڑھا دیتا ہے پشرتے سامنے والا سمجھتا ہو کہ آسو سچا ہے کیا گھڑی آلی پھر ربور سمجھ آنگرس دیر ہوئی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو یہ شبد ہے دلی سے سٹے شہر نویڈا کے اور یہ شبد ہیں سوبے کے مکھیا کے لئے سی ایم یوگی نویڈا آنے والے ہیں اس میں بڑی بات یہ ہے کی یو پی کے مکھی منتری اس شہر کو ہی شاپیس سمجھتے رہے ہیں ان کا یہی ماننا رہا کیا اگر نویڈا گئے تو کلسی چلی جائے گی اسی وجہ سے دل جنو موقع آنے کے بعد بھی تتکالین سی ام اکھلیش نویڈا نہیں آئے یہ بات الگ ہے کہ پھر بھی کلسی چلے گئی لیکن اس میں تک کو جھٹلانے سی ایم یوگی نویڈا آنے والے ہیں نویڈا بھی یہی کہے گا آئیے آپ کا انتجار تھا نویڈا کی بدنصیبی مٹائیں گے یوگی چھے سال بعد شہر میں پڑھیں گے سی ایم کے خدم آپ شکون کو تھینگا دکھائیں گے یوگی نویڈا راجدھانی دلی سے یوپی کو چوڑنے والا شہر ہے یہ وہ شہر ہے جو صوبے کو سب سے زیادہ روینیو دیتا ہے لیکن بدلے میں اسے سی ایم کے ترشن سک نہیں ہوتے آخری بار مایا وطی آئی تھی لیکن اس کے بعد ان کی سرکار ہی نہیں آئی دو ہزار بارہ بنانصبہ چناف سے پہلے اسی شہر کی سرکوں پر اکھلیش یادت سائیکل چراتے نظر آتے تھے لیکن سی ایم بننے کے بعد ایسا مو پھیڑا کہ اکھلیش کبھی لوٹ کر نہیں آئے کئی منچ ملے کئی موقعے آئے لیکن مکہ مندری نہیں آئے نویڈا اکھلیش کا پانچ سالوں تک انتظار کرتا رہا سرکار کو چلی گئی لیکن اکھلیش نہیں آئے اب یوگی نویڈا کا انتظار ختم کریں گے یوگی آدھت رات اب شکون کو ٹھینگا دکھاتے ہوئے نویڈا میں پی ایم موڈی کی اگوانی کریں گے کیا ستہ کے لیے شاپس ہے نویڈا شہر کیوں نہیں پڑتے یہاں مکہ مندری کے ختم یہ شہر پردیش کے مکہ کے لیے بیگانہ ہی رہا نویڈا خود نہیں جانتا کہ اس کے ماتھے یہ کلنک کیسے لگا لیکن یہ ضرور جانتا ہے کہ پورے کاریکال میں اکھلیش یہاں ایک بار بھی نہیں آئے نویڈا گریٹا نویڈا کے وکات کے لیے کافی وائدے کیے کئی یوجنائے بھی شروع کر آئیں انڈرپاس, ایلیویٹرڈ روٹ, سائیکل ٹریک سے لے کر میٹرو تک سب کچھ لکنوں سے ہی ہو گیا دو بات پردھار منتری موڈی نویڈا آئے لیکن تتکالین سی ام اکھلیش نہیں آئے اگست دوہزار پارہ میں تتکالین سی ام اکھلیش نے لکنوں سے ہی یمنا ایکسپرسوے کا اوڈھاٹن کیا تیس نومبر دوہزار ستولہ کو بابا رامدیو کے فوڈ پارک کا شلانیاست لکنوں سے کیا دادری کان کے بعد اخلاق کے پریجنوں سے بھی لکنوں آواز پر ہی ملاقات کی تتکالین راشپتیر پڑھنا مکھڑ جی تین بات نویڈا آئے لیکن اکھلیش نے پروٹوکول کو نظر انداز کیا غازی آباد آنے کے بعد بھی تتکالین سی ام اکھلیش نے نویڈا آنے سے منع کر دیا اسے ٹوٹکا کہیں یا اب شکون یا پھر اندر وشواز لیکن ایک بات ضرور دیواغ میں خر کر گئی ہے کہ جو بھی سی ام نویڈا آتا ہے وہ سی ام نہیں رہتا پورو کی کچھ گھٹناوں سے سوچ کو اور فختہ اور بل ملتا ہے ستہ جانے کی پیچھے جنتہ کا ووٹ تھا یا پھر نویڈا کا دورہ لیکن سیاست کے دماغ میں یہ بات ضرور بیٹھ گئی ہے لیکن اس بار اکھلیش نویڈا نہیں آئے پھر بھی ستہ میں واپس نہیں آئے 1988 میں تتکالین سی ام ویر بہادر سنگھ نویڈا میں کالندی کنج کا اتخارن کرنے آئے نویڈا آنے کے ترنت بعد ان کی سرکار ہی کر گئے 1989 میں تتکالین سی ام اینڈی تیواری پارک کا اتخارن کرنے نویڈا سیکٹر گیارہ آئے اس کے ترنت بعد انڈی تیواری سرکار گر گئی اس توٹکے پر لوگوں کا دھیان تب گیا جب 1995 میں تتکالین سی ام ملائم سنگھ نویڈا آئے تھے کچھ سمیں بعد ان کو کورسی چھوڑنی پڑی اس کے بعد تو جیسے یہ بات پختہ ہی ہو گئی ستمبر 1999 میں تتکالین سی ام کالندی سنگھ ایک کارگر میں نویڈا آئے دو مہینے بعد ہی کالندی سنگھ کورسی چلی گئی کالند سنگھ کے بعد رام پرکاش گپتہ یوپی کے مکہ منتری بنے دو ہزار میں کورسی چھوڑنے سے پہلے وہ بھی ایک کارگر میں نویڈا آئے تھے اس کے بعد مکہ منتری بنے راجنات سنگھ نے شاید اس بات کو بھاپ لیا تھا اپنے دو سال کے کارکار میں راجنات سنگھ نے بھی ایک بار بھی نویڈا کا رخ نہیں کیا دینڈی کا اُدھاٹن بھی راجنات نے دلی سے ہی کیا دو ہزار چار میں ملائم سنگھ یادب ایک سپول کے اُدھاٹن کے لیے نویڈا آئے اس کے بعد ملائم سنگھ دوبارہ مکہ منتری نہیں بن پائے دو ہزار گیارہ میں دلیت پیڑنا ایسطل کا اُدھاٹن کرنے مائیواتی نویڈا آئیں دو ہزار پارہ چڑاو میں ان کی بھی ستتا چلی گئی اسے استفاد کہیں یا کچھ اور لیکن ہندوستان میں یہ آشتر کی بات نہیں ہے یہاں پہلے سے ہی کتنے اندھوشواس اور کوریتیاں قائم ہیں لاکھ کوششوں کے بعد بھی سماج اس سے اُبر نہیں پا رہا ایسے میں یہ مذک بن جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے نویڈا کی جنتہ یاس نہیں لگاتی رہی ہوگی کہ پردیش کا مکہ منتری سبھتوک کے وقت اس کے ساتھ کھڑا نظر آئے لیکن ٹوٹکے کے چکر میں اخلیش نویڈا کے نیوازیوں کا درد بھول گئے بی جے پی کے راجنات سنگھ کے گنتی پڑھے لکھے سمجھدار نیتاؤں میں ہوتی ہے پر یوپی کے مکہ منتری بنے تو انہوں نے بھی دلی نویڈا ٹوٹ بریج کا اُدھخاٹن نویڈا کی طرف سے کرنے کا سہت نہیں دکھایا 2011 میں ستکالین سی ایم میاورتی نے ضرور اس مذک کو توڑنے کی کوشش کی جب وہ درد پرینڈا ایسر کا اُدھخاٹن کرنے آئے باقی چناؤں میں خارجی تو جنتہ تیہ کرتی ہے نا کی کسی شہر میں آنا جانا اگر ایسا ہے تو کیا نویڈا نہ آنے سے کسی سی ایم کی کسی چرس ہائی ہو جائے گی لیکن اخلیش کا اُدھارت سامنے ہے اب سی ایم یوگی نویڈا میٹروز گھاٹن کے ساتھ اس مذک کو توڑنے آ رہے ہیں یہ نویڈا شہر کے لیے پہت خوشی کی بات ہے بیور ریپورٹ سمجھ آتا لگتا ہے لالو یادو کے بڑکا بٹوا کی لگام بلکل ہی کٹ چکی ہے لوگ تنتر نہیں انہیں راج تنتر نظر آتا ہے کبھی باؤبل سے ویروڈیوں پر حملہ کرنے کی بات کرتے ہیں گھر میں گھس کر مالنے کی دھمکی دیتے ہیں اور لالو یادو بھی بجائے بیٹے کو ڈاٹنے کے بدتمیجی پر خوش ہوتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دلی والے موڈی اور بیہار والے موڈی کو دھمکی دینے والے تیج پلتاب آپ سنگ کے سوہم سیوکوں کی تلنا کتے سے کرنے لگے ہیں یعنی اب سیاست میں بجوانی کا نیا استاد آ گیا ہے اور وہ ہے لالو کا بڑکا بٹوا اور اتنا بگڑا گلاد، لہار، سب بھول گیا ہے شفتوں سے سرکھیوں میں رہنے کا ایسا شوق چرد کہ لالو کا لار باتوں سے بوال کاٹ رہا ہے کیا دلی والے موڈی کیا بیہار والے اور کیا دوسرے ویروڈ سب کو ایک ہی لاتھی سے ہاک رہا ہے رابڑی مدھا اب تو ایک گھتے کو سکتا سباہی قرار دے بھی دراصل تیج پتاپ ایک جن سباہ کو سمبودھن کر رہے تھی کہ اچانے ایک گھتے کی ایٹری ہو گئی گھتے کو دیکھ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تیج پتاپ نے کہا کہ آر ایسا کے سپاہی کو میدان سے باہر نکالے میدان میں کیسے آ گیا آر ایسا کا سپاہی پکڑو پکڑو تیج پتاپ کی حرکتیں حد سے باہر کی ہو رہی ہیں لگام کر چکی ہے نہ زبان کابو میں ہے نہ چستا وقت سے پہلے پاور کیا ملے لالو کا بیٹا بگڑیل ہو گیا ایسا بگڑا کیا اپنا کوئی سیما ہے نہ کوئی تائرہ ستہ ہاتھ سے کیا گئی اب بار بار ہاتھ اٹھ جاتا ہے اصل میں نہ سہی حالک کے سہارے ہی سہی اس سے پہلے تیج فرطاب پی ایم موڈی کی خال اُتھارنے کی بات کہ چکے ہیں لالٹین میں کتنا تیج بچا ہے یہ تو فقت بتائے گا لیکن پاندھی ضرور فلپڑا رہی ہے سنگ اور موڈی پر اُن جرور بیان دینے سے پہلے بیہار والے موڈی کے گھر میں رار مچانے کی دھمکی نہیں یہاں تک کہہ چکے کہ سوشیل موڈی کے گھر میں خس کر ماریں گے جس کی وجہ سے سوشیل موڈی کو اپنے بیٹی کی شادی کی جگہ بدلنی پڑی لڑکہ کا بیہا ہے اتھار سموتی کا بیہار ملاہ رہا میزے کر رہا بیہار ملاہ رہا بیہار ملا جانگیں تو وہاں ہوں پورٹ پھول نہیں ہیں پھلا جنپا کے بیٹی اللہ اے سنوڑا ہم نہیں مانیں گے ہم وہاں بھی رض Tak کریں گے ہے کیونکہ اس طریقے کا جو چھڑنے کا آئیتے گرید گلگا کو جو ماننے کا جو سے مانتی ہے ہم اس کے دھر میں خوش کے مانیں گے ہم اس کو دھر میں خوش کے ہم اتنے بگڑیل بیانوں کے بعد بھی لالوں نے ایک بھی بار تیش پتاب کو نہیں ڈاٹا ڈپڑا اُلٹے ایسے ڈھٹھولی کرنے لگے جیسے ماں باپ بچے کی دیکھئے لالی یادو اپنے ساسن کال میں جو کیے سو کیے ان سے سب سے بڑی گلتی یہ ہوئی ہے اپنے بچوں کو سچھت کرنے کا کام نہیں کیا اور سچھا نہیں دیئے تو کم سے بیٹھا کے ان کا سنسکار تو ٹھیک کریں ایک سواست منتری ایک جمعیدار پت پہ رہتے ہوئے جس طرح سے مانی پردھان منتری جی کے ویسے میں انہوں نے پہلے بھی ٹپڑی کی اور لالو یادو چھما مانگ چکے اور دوبارہ سنگ جیسے ایک سماجی سنگٹھن کا جس کا اتنا سیوہ بھاو کا کام ہوتا ہے ایسے کرنا لگتا ہے کہ ان کی دیما کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور لالو جی کب تک کس کس بات کے لیے مافی مانگیں گے اچھا ہوگا بہتر ہوگا یا تو ان کا سنسکار کریں اور اگر اپنے کابو میں کریں اور نہ رکھ سکتے باندھ کے گھر میں رکھے تیج پتاب یادو سفر حلق سے نہیں ہرکتے بھی سرکھیوں میں بنے رہنے کے لئے کرتے ہیں ستہ میں رہنے کے دوران بھی آئے دن عدی وہ گریب کرتب کرتے تھے کبھی کنہیاں بند کر بانسویں بچاتے کبھی شنکر کی دھن پر برمان کو نا چاہتے ہیں کبھی منچ پر شنک بجانے لگتے ہیں تو کبھی کھڑ سواری کرتے نظر آتے اور کبھی پور میں کلول کرتے نظر آتے ہیں اور اب ستہ گئی تو سمان چلنے لگی ہے لگتا ہے لگان بلکل ہی کٹ گئی یعنی لالو کا بڑ کا بیٹوہ بگڑ گیا پھر ریپورٹ سمان چاہتے ہیں جب گجرات چناؤ چل رہا تھا تو وپکش کی ایک ایمان تھی کہ سنسس ستر شروع کیا جائے ہمارے پاس بہت سوال ہے سرکار پر آروپ لگ رہے تھے کہ سرکار بحث سے بھاگ رہی ہے سوالوں سے بچنا چاہتی ہے لیکن جب سنسس ستر شروع ہوا تو لگ ہی نہیں رہا کہ وپکش جرہ دیر کے لیے بھی کلسیوں پر ٹکا ہو جب بھی نجر آتا ہے سباپتی یا لوگ سبا دیکش کی کلسیوں کے پاس نجر آتا ہے وپکش کی مانگ ہے کہ موڈی مافی مانگے لیکن راجے سبا سباپتی وینکائے نادو نے صاف کر دیا کہ موڈی مافی نہیں مانگیں گے آخر کب تک سنسد میں یوں ہی ہنگامہ چلتا رہے گا ہیماچل اور گجرات گزر گیا لیکن سنسد میں سیاسی سنگران جاری ہے وپکش پی ام موڈی سے مافی مانگوانے پر آڑا ہے اسے لے کر صدن میں گتیرود برقرار ہے آپ کو بتا دیے کہ پی ام موڈی نے گجرات ویدان سبح چناؤں میں پرچار کے دوران پاکستان کی سازش کا اشارہ کیا تھا اور اسے لے کر پور پدھان منتری من موہن سنگھ پر سوال اٹھائے تھے اب وپکشو سنسد ستر شروع ہونے کے بعد سے ہی مافی کی مانگ پر آڑا ہے سنسد میں شیدکالین ستر کے چوتھے دن بودھوار کو بھی پی ام نرین رموڈی سے مافی کا مددہ چھایا رہا اس ماملے پر دونوں صدنوں کی کارواہی بات اٹھ ہوئی اس سے پہلے کانگریس کو شام کراتے ہوئے راجی صبح کے صبح پتے ونکرین آنائیڈو نے حساب کیا کہ پی ام نے صدن میں نہیں بولا تھا اس لئے انہیں صدن میں آ کر مافی مانگنے کی ضرورت نہیں کانگریس ریتا گلاب نے بھی آزاد نے کہا کہ ہم پردان منتری کا سممان کرتے ہیں سنسد میں وہی بات کہنے کی ان میں ہمت ہونی چاہیے یعنی پردان منتری کو مافی مانگنے میں پریشانی ہے تو وہ کہہ دیں کہ گجرات چناؤ جیتنے کے لئے انہوں نے یہ کیا تھا ہم کوئی پردان منتری جی کا ہم آدھر کرتے ہیں پردان منتری جی کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں ہم پردان منتری جی کو یہ کہہ کر کسی قسم کی ڈسرسپیکٹ نہیں دکھانا چاہتے ہیں لیکن پردان منتری کی بھی ریسپانسیبلٹی ہے کہ جو چیز وہ پبلک میں کہتے ہیں وہ کہنے کی ہمت ان کو صدر میں بھی ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ پردان منتری صدر میں ایک چیز کہیں گے اور پبلک میں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جب صدر میں دیری ہوئی تو بھی پکش لگاتار سوال اٹھا رہا تھا کہ سرکار سوالوں سے بھاگ رہی ہے لیکن جب صدر شروع ہوا تو چرچہ کی بجائے بھی پکش صرف ہنگامہ کر رہا ہے بیرو ریپورٹ سمہ چار پلس وہ تو بھلا ہو کی دیش میں فلم دیکھنا اپراد نہیں ہے ورنہ راہل گاندی کا پتہ نہیں کیا ہوتا کانگریس ہمہ چل اور گجرات میں ہار گئی اور راہل گاندی اس دن فلم دیکھنے چلے گئے اسے لے کر ہی بی جے پی راہل گاندی کی گمبیلتا پر سوال اٹھانے لگی کیا فلم دیکھنے والا شخص گمبیل نہیں ہو سکتا اب اس سوال کا جواب تو بی جے پی ہی دے سکتی ہے اگر راہل گاندی کی پارٹی کے حصے ہار آئی تو راہل کو کیا کرنا چاہیے تھا 18 دسمبر کی شاہ کانگریس کی ہار کی گواہی دے رہی تھی گجرات میں جیت نہیں پائے اور ہمہ چل ہاتھ سے نکل گیا بی جے پی خیمہ جیت کی خماری میں ڈوبا تھا اور پردھان منتری وکاس ہی جیتے کا کننارہ لگا رہے تھے اسی وقت لوگ نئے نویلے کانگریس اتھیکشی راہل گاندی کی پرطوریہ کا انتظار کر رہے تھے سامنے آیا کہ اس سکت راہل گاندی سنیما ہال میں ہار کو بھلا کر سٹار وار دیکھ رہے تھے مجھے کوئی چاہیے جو مجھے میری اہمیت سمجھائے بس پھرکہ اسی پر سیاسی خماسار مجھ گیا بی جے پی کو راہل گاندی کا پھل دیکھنا جاڑا ہجب نہیں اور بات راہل کی کمیتہ پر سوال اٹھا مزار کڑھانے لگے سوشل میڈیا پر بی جے پی آئی ٹی سیل کے ہیڈ امت مالویہ نے ٹویٹ کر لکھا کتنے کمبھیر ہے راہل کاندی راجنیتی کو لکھا کچھ رات میں کانگریس کے ہارنے کے بعد جب انہیں میڈیا اور اپنے کیڈر سے بات کرنی چاہیے وہ خلق دیکھ رہے تھے بلکل چھپس کیارہ کے بعد پارٹی کرنے کی طرح چنتہ سکیے وادوں کے اوپر نیجی آفکاش مطر جی جو آت دیتے ہوئے کانگریس بھروکتہ رردیر سرجے والا راہو کے بچاو میں سامنے آئے انہیں ٹویٹ کر کہا تھا کہ پیارے پھکت چینل آپ کی سوچنا کے لئے راہل کاندی کسی انیہ بھانٹی کے طرح اپنا جیون جیتے ہیں وہ فلمیں بھی دیکھتے ہیں سپا نیتا اور راجن سبا سانسا نریش اگروال نے بی جے پی پر چھکی لی اور کہا کہ بی جے پی اتنی چھوٹی سوچ کیوں رکھتی ہے اگر اس دن کسی کی سوہاگ رات ہوتی تو کہتے ہیں کہ سوہاگ رات کیوں منا رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی چند کا ٹویٹر وار گوا سیم سے اس نام کے ایک ہینڈل نے تنج کسا کہ فلم کے دوران راہل کاندی راستگان کے لئے کھڑے ہوئے انہوں نے پاپ کاند کھائے یا نیچوکس بارٹھروم کتنی بار گئے انونسیبل نام کے ٹویٹر ہینڈل نے نریندر موڈی کی مارس 2013 کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا جس میں نریندر موڈی نے بتایا تھا کہ وہ گجرات کے سارے بیدھائے کو اور ان کے پریواروں کو احمد آباد کے آئیماکس ٹیڈی تیٹر مووی دکھانے لے جا رہے ہیں پھر ریبھو سمچار راہول گاندی بھلے ہار کے بعد سمکشہ کی بجائے فلم دیکھنے چلے گئے ہوں لیکن دوسرے نیتا جرور کانڈنوں پر منتھن کر رہے ہیں کانگریس میں اندر کھانے سے ہی آواز اٹھنے لگی ہے ورشت کانگریس نیتا ویرپا موہیلی نے تو کپل سببل اور مڑی سنکر ایئر کو اس کے لئے جمعے دار ٹھہرا دیا ہے گجرات اور ہیماچر میں ہار کے بعد راہول گاندی فلم دیکھنے چلے گئے جس پر خوب بوال مچا لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہار کی سمکشہ نہیں کر رہا کانگریس کے بڑے نیتا ویرپا موہیلی نے ہی کانگریس کے خامیوں کے خلاف مرجہ کھول دیا اور صاحب کہا کہ مڑی شنکر ایئر اور کپل سببل کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہوا ویرپا موہیلی نے پارٹی کے نیتاؤں کو نصیحت دی کہ جب کانگریس آدھیکش راہول گاندی خوب کو راشتری راجنیتی میں اسٹھاپیت کر چکے ہیں اور دیش انہیں مہان نیتا کے طور پر دیکھ رہا ہے کانگریس کے نیتاؤں کو ایسا بیار نہیں دینا چاہیے جس سے پارٹی کا نمسان ہے یہ ہے پرمینیسٹر سری ناریدر مو جی وہ اسے میکسیمم اسے کے لئے ایسے 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 کے لئے بیجی پی نے ویرپا مویلی کے بیان کے سہارے کانگریس پر نشانہ سادھا اور کہا کہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کانگریس نفرت کی راجنیتی کر رہی ہے گجرات کی جنتہ نے نفرت کی راجنیتی کو نکار دیا جاتی وادی راجنیت میں دھکیلنا چاہتے تھے راہل گاندی لیکن گجرات کی جنتہ نے ان کی تھیوری ریجیکٹ کر دی ان کے لئے آتم چندن کا سمیہ ہے کہ آخر آپ کس نفرت کی راجنیت کی شروعات کرنا چاہتے تھے گجرات کی جنتہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کو پھر سے پانس سال کے لئے سیوہ کا افسر دیا ہے آپ کو بتا دی گجرات کے چنادی گھماسان کے بیچ میں کانگریس کے ورش نیتہ مڑی شنکر ایر نے پی ایم موڈی کو نیچ کہہ دیا تھا مری شنکر کے اسی بیان کو پی ایم موڈی نے چناد کے میدان میں خوب اچھا رہا تھا اور اسے گجرات کا اپمان بتایا تھا بیور ریپورٹ سماچا پلاس اگر آتنگ کی ستہ میں ساجیدار بن جائے تو ماتھے پر بل پڑے گا ہی ہندوستان کا دشمن پاکستان میں چناد لڑنے کی تیاری میں ہے جس کے بعد ڈونال ٹرمپ کی ٹینشن بڑھ گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ حافظ سعید دوہجار اٹھارہ میں ہونے والے عام چنادوں میں بھاگ لے سکتا ہے آتنگ کی کی نیتا گری سے ٹینشن میں ٹرم حافظ کے چناد لڑنے کی خبروں سے چنتا میں امریکہ آج جو آتنگ کی دنیا کو جلانے کے منصوبے پھالے اگر اس کے ہاتھ میں ستہ ہوگی تو سوچئے کیا ہوگا خبریں کہ ممبائی حملے کا ماس شمائن پاکستان میں دوزار آٹھ کا عام چناد لڑے گا اسے لے کر اب ڈونالڈ ٹرمپ ہی ٹینشن میں امریکی ویدائش منترالے کی پرابکتہ ہیدر نوڑ نے کہا کہ نظر بند کیے گئے حافظ کو نومبر میں ہی پاکستان نے ریاہ کیا ہے جس پر امریکہ آپتی جتا چکا ہے وہ چھپس گیارہ ممبائی حملوں کا ماس شمائن انہوں نے کہا کہ ہم جماعت اتاوا کو آتنگ کی سنگتھن باتے ہیں اب جانکاری ملی ہے کہ وہ پارٹی بنا رہا ہے اور چناہ لڑے گا ہم اسے لے کا اچھا تک ہے آپ کو بتا دیں کہ آتنگ کی قطع دیوں میں شامل حافظ پر امریکہ 10 ملین ڈالر کا نام رکھا ہے پاکستان نے 24 نومبر کو اسے رہا کیا تھا یو ایر اور یو ایس نے بھی اسے آتنگ کی خوشن کیا ہوا ہے میرے ریپو سمچ ایک رس راجنیتی میں آج بس اتنا آئی لیکن سیاسی حلکوں سے جوڑی ہر خبر کے لیے دیکھنا نہ بھولیے راجنیتی نمشکار موسیقی